کہ اللہ رب العالمین نے والدین کو جو مقام اتا فرمایا جو مرتبہ اتا فرمایا جو پروٹوکول اتا فرمایا اور جو ان کو شان اتا فرمائی اس شان کا آج اظہار کرنے کی ضرورت ہے آج یہ وقت ہے کہ والدین کا وہ پروٹوکول اور خیال نہیں کیا جاتا جتنا رکھنے کی ضرورت ہے اللہ رب العالمین نے والدین کو کیا مقام اتا فرمایا کیا مرتبہ اتا فرمایا اس حوالے سے ہمارے ساتھ گفتگو کریں گے محترم علامہ محمد صراج الحق بحاول پوری صاحب آپ سے میں گزارش کروں گا کہ اس خوبصورت عنوان کے تحت آپ گفتگو فرمائیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم وقضا ربکا اللہ تعبدو اللہ ایجاہو وبالوالدین احسانا صدق اللہ العظیم وقال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علامہ صاحب عظمتِ والدین اور شانِ والدین جو اللہ نے اپنی لاریب کتاب میں رشاد فرمائی ہے وہ ایک بار نہیں بار بار فرمائی ہے اور مزے کی بات یہ ہے کہ اللہ نے اپنی عبادت کے بعد جس ضروری عمر کا حکم دیا ہے وہ والدین کی عزت کا دیا ہے فرمائی وقضا ربکا اللہ تعبدو اللہ ایجاہو تمہارے رب کا حکم ہے کہ عبادت کسی اور کی نہیں صرف اللہ کی عبادت کے بعد ہی فرمائی وبلوالدین احسانا کہ والدین کے ساتھ حسنِ سلوک کرو ان کے ساتھ بھلائی کرو یہ آیت بار بار اعلان کر رہی ہے کہ جس قدر رب کی عبادت ضروری ہے اسی قدر ہی والدین کی عزت ضروری ہے اسی لئے کہا گیا نا کہ اگر والدین کی عزت نہیں ہے والدین کی نافرمانی ہے تو عبادت بھی مردود ہے یہ والدین کو جو اللہ نے شان عطا فرمائی ہے اس قدر عطا فرمائی ہے کہ ماں کے درد کا ذکر بھی قرآن میں کر دیا اور باپ کی دعاوں کو بھی قرآن میں ذکر فرما دیا آج تھوڑی تفریق ہوتی ہے ماں کی عزمت اور شان بیان کی جاتی ہے اس میں شک بھی نہیں ہے لیکن باپ کو بھی کوئی شان ملی ہے جو آپ والدین کا لفظ فرما رہے ہیں اور خالق کی کائنات نے بھی جو قرآن میں فرمایا ہے حسنیہ کسی کا استعمال فرمایا والدین کا ہی ذکر فرمایا اور یہ دو ہستیاں ہوں تو پھر والدین ہیں صرف والدہ کی ہی شان بیان کرنی ہے تو وہ والدہ ہے دونوں ملیں گے تو تب ہی والدین ہوں گے یہاں پر کوئی تفریق نہیں ہے بلا امتیاز فرمایا ہاں یہ ہے کہ والدہ کی خدمت پر زیادہ فوکس کیا جائے باپ کی عزت پر زیادہ فوکس کیا جائے کیوں؟ کہ باپ نے گلی محلے میں بھی آنا جانا ہوتا ہے باپ نے معاشرتی طور پر تعلق بھی رکھنا ہوتا ہے اگر بیٹا عزت نہیں کرے گا تو باہر کون عزت کرے گا؟ کہیں گے کہ اس کے تو اپنے نہیں مانتے باہر والے کب مانے گے یا باہر والے کب عزت دیں گے خدمت اور عزت اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ ماں کی عزت نہیں ہے اور باپ کی خدمت نہیں ہے سب کچھ ہے لیکن ایک چیز ترجیحی بنیادو پر ہوتی ہے تو والد کی عزت والدہ کی خدمت جب والدین کہا گیا تو یہ وہ دو عظیم ہستیاں ہیں کہ اللہ نے اپنی عبادت میں ہی ان کے لئے دعا رکھ دی ہے اللہ حکر فرمایوہ بالوالدین احسانہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو اور بھی کچھ نہیں کر سکتے تو ان کے لئے دعا مغفرت کرتے رہا ہوں زندہ ہوں تو تب بھی حسن سلوک کی حقدار یہی ہے اگر دنیا سے چلے جائیں تو تب بھی اولاد کے حسن سلوک کے سب سے پہلا حقی نہیں کہیں لوگ آئے تھے نا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وَيَسْأَلُونَكَ مَا ذَا يُنْفِقُونَ سوال کرتے تھے کہ حضور ہمارے ہماری کمائی کا کون حقدار ہے ہم جو لے کے آتے ہیں وہ کس پہ خرچ کریں فرمایا قُل مَا أَنفَقْتُم مِنْ خَيْرٍ فَلِلْوالدین تم اگر چاہتے ہو کہ تم خرچ کرو اور تمہارے لئے وہ صدقہ جاریہ عجر بن جائے ابتداء اپنے والدین سے اللہ اکبر اپنے والدین سے ابتداء کو صحیح بخاری میں کتاب الرحقاق میں وہ بڑی مشہور حدیثیں پا کے سکول کی کتابوں میں بھی پڑھتے تھے لیکن وہ تو صحیح حدیث ہے کہ وہ جو تین لوگ سفر پہ چلے تھے غار میں بیٹھے توفان آ گیا چھپ کے بیٹھے تو وہ غار کے موہ پہ پتھر آ پڑا تو کیسے کھلے گا اپنے اپنے عمل کے لیے دعا وسیلہ دے کے دعا کی تو وہ پتھر ہٹتا گیا آخری نے یہی دعا کی تھی کہ یا اللہ تو جانتا ہے میں بکریاں چراتا ہوں تو ایک بار موسم خراب ہو گیا جب میں بکریاں چراتا کہ واپس آیا تو تاخیر سے آیا والدین سو چکے تھے بچے روتے تھے بکریوں کا دودھ نکالا گیا گھر والی کہتی تھی کہ بچوں کو پلا دو میں کہتا تھا پہلا حق ماں باپ کا ہے تو ماں باپ کے انتظار میں رہا جب وہ جاگے خود تو پھر ان کو پہلے دودھ پیش کیا پھر اپنے بچوں کو جی اگر یہ عمل میرا تیری بارگاہ میں قبول ہے تو پھر ہماری مشکل آسان فرما دے پھر سارے کا سارا پتھر ہٹ لیا میں کہا کرتا ہوں اگر موت بھی موت پھاڑ کے کھڑی ہو والدین کے ساتھ اللہ کی رضا کے لئے کی ہوئی نیکی رب کی بارگاہ میں پیش کر دیں وہ نیکی بھی آپ کو موں کے موت سے نکال لیں کہ والدین کی یہ عظمت ہے جو آپ فرما رہے تھے اس میں کوئی شک نہیں کہ آج ہوں آشرے میں ماں باپ کو ضلیل کیا جاتے ہیں بڑی بڑی مثالیں ہیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو علامات قیامت میں فرمایا تھا کہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک یہ بھی ہے کہ بیوی کو عزت دے گے لوگ اور والدین کو ضلیل کریں اللہ اکبر آٹھ کمرے ہوتے ہیں گھر کے لیکن ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ ماں باپ کی چار پئی باہر گوڑی میں پڑی ہوتی ہے ماں باہر گلی میں بیٹھی ہوتی ہے چاہے وہ خوشی سے بھی بیٹھی ہو لیکن بات یہ ہے لیکن یہ ان کا وہ وقت ہوتا ہے جس وقت میں ان کو اپنی اولاد کی ضرورت ہوتی ہے اولاد ان کو دولت نہیں چاہیے اچھا گھر نہیں چاہیے اولاد کا وقت چاہیے اولاد کی ضرورت ہوتی ہے اولاد کے مال کی ضرورت نہیں ہوتی وہ کیا کریں گے وہ تو خود اولاد کیلئے کرتے رہے سارا کچھ اولاد کو اس مقام ان کو یہ چاہیے ہوتا ہے کہ میرا کوئی بچہ میرے پاس بیٹھ جائے اب وہ بھی نہیں رہا اولادیں ماں باپ کو تیم نہیں دیتی لیکن اگر جو والدین کے پاس بیٹھیں تو ان کا بیٹھنا بھی عبادت ہے والدین دیکھیں وہ حدیث پاک مشہور نہیں ہے کہ سرکار نے فرمایا کہ والدین کی دعا رد نہیں ہوتی ہم اولیاء اکرام کو ماننے والے ہیں اور ہم تو عقیدت مند لوگ ہیں تو آج کل جتنی شخصیت پرستی یا جتنا پیر پرستی ہے لوگ پتہ نہیں کتنا کچھ خرچ کرتے ہیں درباروں پہ جانے کے لئے پیروں کے پاس دانے کے لئے میں کاملین کی بات نہیں کر رہا جو کاملین ہیں ان کے تو نالین ہمارے سروں کے تاج ہیں لیکن جو فی زمانہ چل رہا ہے کتنا کچھ خرچ کرتے ہیں اور کیا گرنٹی ہے کہ وہ عمل تمہارا قبول ہے یا نہیں کوئی اگر والدین پر خرچ کر دیا جائے وہ کوشش کریں گے دوبارہ اسی اولاد پر خرچ ہو لیکن والدین کی تو قبر پہ بھی جا کر دعا کریں تو اس کی بھی قبولیت کی گرنٹی ہے والدین میں آپ کا حکم تھا تو میں کچھ چیزیں لے کے آیا ہوں میں اختصار کے ساتھ عرض کر دیتا ہوں قرآن حدیث کے مفہوم میں سے یہ کچھ باتیں ہیں پینتیس طریقے لکھے ہیں جمع کیے گئے ہیں پینتیس طریقے جن کے ساتھ والدین کی عظمت اور عزت کو برقرار رکھا جا سکتا ہے میں جلدی جلدی ارز کرتا جاؤں گا نمبر ایک والدین کی موجودگی میں اپنا فون دور رکھیں بہت خوب اس موبیل نے اولادوں کو ماں باپ سے دور کر دیا آٹھ افراد گھر کے بیٹھے ہیں تو ایک دجھرے کے لیے نہیں بیٹھے وہ موبیل کے لیے بیٹھے ہوئے یہ اس بات کو بڑا تلخ بنیادوں پر نوٹس کیا گیا ہے والدین موجود ہوں تو اولاد کو چاہیے موبیل سیڈ پر رکھیں نمبر دو ان کی بات توجہ سے سنویں نمبر تین ان کی رائے کو مقدم رکھیں اگرچہ خود صحیح بھی ہوں ظاہری طور پہ اگر والدین کی رائے اگر وہ برق ساتھی ہے لیکن اسی پر توجہ دیں اس میں اللہ تعالی برکت رکھ دے گا اگر اپنی رائے پہ ہی عمل کرنا ہے تو پہلے ان کی رضا مندی شامل ہو جائیں نمبر چار ان کی گفتگو میں شامل رہیں اولادیں توجہ نہیں دیتی کہ ماں باپ بات کیا کر رہے ہیں فی زمانہ یہ آج کل کے بات کر رہوں میں نمبر پانچ ان کو عزت سے دیکھیں دیکھنا بھی وہ فرمای نہیں گیا وَلَا تَقُلْ اُفِّمْ وَلَا تَنْحَرْهُمَا کہتے ہیں کہ لغتِ عرب میں اگر اُف سے بھی کوئی ادلہ لفظ ہوتا تو وہ بھی استعمال ہو سکتا ہے اُف تک بھی نہیں بول حتیٰ کہ بزرگوں نے تو یہاں تک لکھا اگر والدین کا پساب پخانہ دھونا پڑے تو ماتے پہ بال بھی نہ آئے یہاں تک بزرگوں نے لکھا کہ اولاد ماں باپ کے ساتھ ایسے رہے بھیے ویسے کرے جیسے نوکر اپنے مالک کے پاس رہتا ہے ٹھیک ہے نا جی نمبر ساتھ ان کے ساتھ بد اخلاقی سے بات نہ کریں پنجابیت کے اندھنے اج کل منڈے وڈ کے پہ جا ننے ماں پہ انہیں ٹھیک ہے نا جی پتہ نہیں ان کے دل پہ کیا گزرتی ہے نمبر ساتھ ان کے ساتھ اچھی باتیں شیئر کریں اچھی کوئی خبر ہے تو ان کو سنائیں تاکہ وہ خوش ہو نمبر آٹھ ان کو بری بات بتانے سے پرہیز کریں کوئی دلازاری والی بات نہ بتائیں کوئی تکلیف دے بات نہ بتائیں نمبر نو ان کے دوستوں کے بارے میں اچھی باتیں کریں اولادیں ماں باپ کو تانے دیتی ہیں ماں کو سہل تیری سہلی ہے انجیہ نے تیرے یار انج دینے اس حوالے سے تکلیف دیتے ہیں نمبر دس ان کی کہی ہوئی اچھی باتیں اکثر یاد رکھیں نمبر گیارہ ان کی عمر کا احترام کریں نمبر بارہ ماضی کی تلخ یادوں کو ان کے ساتھ شیئر نہ کریں ہو جاتا ہے کبھی کبھار والدین سے بھی ظاہری طور پر زیادتی ہو جاتا ہے پجابی یہ تو ہوئے نہیں بھی مینے ہی بنا کے اولاد رکھیں تانے ہی دیتے رہیں یہ نہیں اچھا جی نمبر تیرہ ان کی موجودگی میں کسی دوسری گفتگو سے پرہیز کریں نمبر چودہ ان کے سامنے عدب سے بیٹھیں نمبر پندرہ ان کی رائے اور سوچ کے متعلق ممولی سا بھی اختلاف نہ کریں نمبر سولہ جب وہ گفتگو کریں تو ان کی بات کو نہ کٹیں انتظار کریں ماں باپ کی بات مکمل ہو تو تب اولاد بولیں نمبر سترہ ان کی دہرائی ہوئی باتوں کو اس طرح سنے کہ گویا پہلی بار سن رہے ہیں یہ ان کی عزمت ہے یہ ان کی عزت ہے کہ ماں باپ کی دو تین بار کی ہوئی بات اگر وہ پھر کرنا چاہے وہ عمر کے ایسا حصہ ہوتے وہ بھول جاتے ہیں اور ہم بھی کئی بار اپنی باتوں کو اپنوں کے حصہ ہی بار بار کر لیتے ہیں چلیں ہم عمر یا بہن بھائیوں میں تو ہو رہی ہے میں نے سنی ہوئی ہے پہلے لیکن والدہ ان سے سنی ہوئی ہے تو پھر بھی ایسے سنے جیسے پہلے سنی نہیں ہے یہ ان کی عزت ہے نمبر اٹھارہ ان کی موجودگی میں اپنے بچوں کو ڈانٹنے اور مارنے سے گریز کریں یہ عام طور پر دیکھا گیا اولاد کی اولاد زیادہ پیاری ہوتی ہے جب ہم اپنی اولادوں کو مارتے ہیں تو ہمارے ماں باپ کو بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے اس چیزے دانٹنے اور مارنے سے ان کے سامنے پرہیز کریں والدین کے سامنے نمبر انیس ان کے حکم اور مشورے کو قبول کریں نمبر بیس ان کی موجودگی میں صرف ان سے ہی رہنو مجلے نمبر اکیس ان کے سامنے اپنی آواز اونچی نہ کریں نمبر بائیس ان کے سامنے خود کو بڑا ظاہر مت کریں نمبر تئیس ہمیشہ ان کو تعظیم دیں نمبر چوبیس ان کے سامنے اپنے آپ کو تھکا ہوا ظاہر نہ کریں کہ والدین اولاد کا لحاظ کر لیتے ہیں میرا پھر تھکا ٹوٹا ہے ان کی کم کم تو وہ اپنی ضرورت ہی اولاد کو نہیں بتاتے اگر اولاد یہ شو کرے کہ میں تو تھکا ہر آیا ہوں تو ان کے سامنے یہ شو نہ کریں نمبر پچیس ان کے سامنے بیٹھتے ہوئے اپنے پاؤں ان کی طرف نہ بڑھیں یہ ان کا عدب ہے ان کو پیٹ کر کے نہ بیٹھیں نمبر ستائیس جب وہ کسی کام جب وہ کسی کام کا اپنے آپ کو قابل نہ سمجھیں تو اولاد ان کو کہیں کہ آپ قابل ہیں نمبر اٹھائیس کوشش کریں اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے اب بینوں صرف سبزی لانتے لازی تجابے تو سبزی لے آسکتے ہیں بس یہ نہیں ہے اس کا مطلب اس کا مطلب یہ ہے کہ انہیں احساس کمتری کا شکار نہ ہونے ٹھیک ہے اس کا مطلب یہ ہے تو نمبر انتیس ان کی غلطی اور بھول پر کبھی بھی مت مسکرائیے نمبر تیس ان کی زیارت برابر کرتے رہیں اسی لیے کہ والدین کی زیارت وہ حجے بے شک حجے مبرور ہے حجے مبرور ہے کوئی سو بار بھی دیکھیں تو حدیث کا مفہوم ہے کہ سو حجوں کا بھی اللہ تعالیٰ ثواب عطا فرما دے تو اس کی شان اس سے بھی عرف و عالی ہے نمبر اکتیس ان کو محبت برے ناموں سے بھی پکاریں یعنی دل جوئی کریں ان کی محبت کے ناموں سے پکارنا تو حضور کی بھی سنت مبارک ہے کوئی شک نہیں حضرت سیدہ ام المونین ایشت صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور حمیرہ بھی فرماتے تھے اور حضور فرمایا کرتے تھے کہ انت روحی کہ آپ میری روح ہیں یہاں تک حضور ناموں سے پکارتے تھے نمبر بتیس ان سے بات کرتے وقت بہترین الفاظ کا استعمال کریں نمبر تیتیس ان کو ہر چیز پر مقدم کریں اور ترجیح دیں نمبر چونتیس ان سے پہلے کھانا بھی شروع نہ کریں یہ حضرت امام حسن مجتبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے متعلق یہ ہے کہ آپ نے زندگی بھر والدہ ماجدہ کے ساتھ کھانا نہیں کھایا اس کی وجہ پوچھی گئی تو یہی وجہ بتائی کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی لکمہ والدہ سے پہلے موں میں ڈالوں اور ان کی اید بے عدبی ہو جائے اور جس لکمہ پر پہلے نگاہ پر سب پت وہ لے گئی ہوں تو کہیں بے عدبی نہ ہو جائے کہ میں وہ لکمہ لے لوں یا وہ چیز دسترخان سے اٹھا کے کالوں تو کھانا بھی والدین سے پہلے شروع کرنا یہ بے عدبی ہے آخری پوائنٹ اور بڑا اہم پوائنٹ نمبر پینتیس کے ان کے ساتھ چلتے ہوئے آگے بڑھنے یا والدین سے آگے چلنے کی کوشش بھی مات کریں یعنی پھر وہی بات کہ والدین کو پیٹ کر کے بھی نہ چلیں کہ والدین کے پیچھے چلیں کہ اس انداز سے والدین کے ساتھ زندگی گزاریں جس طرح نوکر اپنے آقا کے ساتھ اپنے مالک کے سامنے رہتا ہے تو لکھنے والے نوٹ بڑا پیارے لکھا ہے کہ والدین کررہ عرض پر خزانہ ہے والدین کررہ عرض پر خزانہ ہے اس سے پہلے کہ یہ خزانہ دفن ہو جائے اپنے والدین کی قدر کیا بات ہے کیا بات بہت خوب بہت خوب سلی اللہ سلی اللہ سلی اللہ سلی اللہ شاہر رمزان شاہر رمزان سلی اللہ سلی اللہ سلی اللہ سلی اللہ شاہر رمزان